کیا سات سو سے زائد غیر بنگالیوں کا قتل عام؟ شیخ مجیب الرحمن کا سونار بنگلہ بنگلہ دیش کے بانی اور عوام علی کے سربراہ شیخ مجیب الرحمن نے بنگالیوں کو باور کرا دیا تھا کہ مغربی پاکستان ان کے سونار بنگلے کا استحصال کر رہا ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی صرف اور صرف مشرقی پاکستان کے وسائل یا استحصال ہی سے ہو رہی ہے اس کے لئے پٹسن کی درامداد کی مثال دی جا رہی تھی سونار بنگلے کا مہاورہ بھی پٹسن کے سنہرے ریشوں سے نکلا تھا جن کی پچاس کے عشرے کے آغاز ہی سے بڑی مانگ تھی مغربی پاکستان کے سرمایہ کاروں نے انیس سو پچاس تا انیس سو اکیون میں ڈھاکہ کے نوا میں دنیا کی سب سے بڑی آدم جی جھوٹ مل قائم کی تھی جس میں انیس ہزار سے زائد مزدور کام کرتے تھے لیکن چونکہ سرمایہ دار بنگالی نہیں تھے اور مالک اور مزدور کا عزلی اور عبدی امتیاز بھی تھا جسے تاثب لسانیت اور قوم پرسی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا اسی دوفان بتمیزی میں انیس سو چوون میں سات سو سے زائد غیر بنگالیوں کو قتل عام بھی کیا گیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے